آپ انفرمیشن منسٹر تھے، حکومت کے سپوکسمن تھے اس وقت انیشلی آئیس پی آر کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ وہاں پہ کشمیری مجاہدین ہیں آپ کو یہ کب پتہ چلا کہ وہاں پہ فوج ہے؟ یہ معاملہ پبلک ہو گیا تین چار لوگ جنرلز جنہوں نے کارگل کیا تھا کیا ان کی اکاؤنٹیبیلٹی ہوئی؟ کوئی اکاؤنٹیبیلٹی ہے پاکستان میں اکاؤنٹیبیلٹی کبھی نہیں ہوتی ہے جو حکومت میں ہے اکاؤنٹیبیلٹی صرف لاوارسوں کی ہوتی ہے، مظلوموں کی ہوتی ہے، مخالفین کی ہوتی ہے کوئی نہیں ہو سکی ہے اکاؤنٹیبیلٹی؟ ہمارے دوگلے میں آ رہے ہیں اور ہم خوف صدا ہیں کارگل میں ہم نے وہی غلطی کی جو انیس سو پینسٹ میں ہم نے غلطی کی دوستوں جہند جہ بھارت، کیسے ہیں آپ سب اس کرونا کال میں؟ کمنٹ میں جرور لکھے گا، آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو بی بی سی کے کارگل وار میں جو اس سمائے کے پاکستانی انفرمیشن منشٹر پوری سچائی کے ساتھ بتا رہے ہیں اور یہ سچ بھارت بھی جانتا ہے دوستوں ویڈیو سے اچھی لگے، اس سے کچھ ملے آپ کو تو سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے گا، مجھے آپ کے سپورٹ کی نیڈ ہے تھینکیو جہند کارگل ہوا تو فارملی جو انٹیمیشن آئی تھی اس کی بریفنگ دی گئی میاں صاحب کو ایک فارملی سترہ میں نائنٹین نائنٹین نائن دی جی ایمو نے دی تھی اس سے پہلے انڈیا سے آوازیں آنے شروع ہوگی تھی انڈیر وزا ریلیزیشن کہ سمتھنگی اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب واجپائی لہور آئے تھے اس وقت میاں نواز شریف کو علم نہیں تھا واجپائی صاحب آئے تھے کوئی بیس اکیس فیبرری کو اور وہ بڑا اچھا محول تھا اور واگا بورڈر میں ہم نے ریسیف کیا پرائم نیسٹر تھے اور پھر ہم ان کو ہیلیکاپٹر میں گورنر ہاؤز لے کے آئے جہاں ان کا استقبال جو سروس چیف نے کیا آرمی چیف جنرل مشرف اور جو ائر اور نیول چیف تھے انہوں نے سلوٹ بھی کیا یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنوری میں ایک بریفنگ دی گئی تھی اور نواز شریف کو بتایا گیا تھا کہ کارگل ہونے جا رہا ہے جنوری میں تو کوئی اسی انڈیکیشن نہیں تھی میں تھا اس میں اور وہ تو ایسے جنرل بریفنگ تھی سیکیورٹی کے اوپر آپ انفرمیشن مینسٹر تھے حکومت کے سپوکسمن تھے اس وقت انیشلی آئیس پیار کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ وہاں پر کشمیری مجاہدین ہیں آپ کو یہ کا پتہ چلا کہ وہاں پر فوج ہے یہ معاملہ پبلک ہو گیا تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ بریفنگ دیں کیونکہ میں ترجمان تھا حکومت کا تو میں نے کہا کہ میں بریفنگ اکیلے نہیں دوں گا میرے رائٹ پہ بیٹھے گا دی جی آئیس پی آر برگڑے راشد قریشی اور میرے لیفٹ پہ بیٹھے گا فورن آفیس کا سپوکسمن اس وقت پھر مجھے انہوں نے بتایا دی جی آئیس پی آر نے کہ سر آپ کا معلوم ہے کہ یہ جو ہیں سلسلہ یہ ہمارے بندے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہے یعنی کہ فوج ہے ہماری فوج ہے وہاں پر نورڈن لائٹ انفنٹری تھی اور آپ نے بتایا یہ می تھا اگین ہاں می کے می اگر میں اگر میں سیکنڈ ہافہ و میں لائسٹ ویک او می کے لیے اس وقت معلوم ہوا کہ یہ ہمارے رگلرز ہیں تو کیسا محسوس ہوا گورنمنٹ کا پاکستان کا ایک فیس اور سپوکسمن ہونے کی حصیت سے وہ بہت مشکل مرلا تھا بلکہ میں نے تو یہ کہا بھی اس وقت کہ ہمیں بات سچ کرنی چاہیے کہ یہ بات ہے ہندوستان نے بھی لائن آف کنٹرول جو وائلیشن کی تھی نائنٹین ایٹی فور میں سے آچین کی تو اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیکٹس ہیں اور مسئلہ حل کریں لیکن آپ کو عدیقت محسوس ہوئی آپ کو مشکل لگا اس وقت ایک چیز جس کا خود آپ کو اس وقت پتا چل رہا کہ آپ اس کو بیٹھ کے بہت مشکل تھا پھر ہم نے کیبینٹ میٹنگ بھی ہماری ہوئی ہم نے کہا تھرڈ جون کو ہی تھی غالبا اس میں بھی بات ہوئی گورنمنٹ سرکلز تھی جب پرائم نیسٹر کو بریفنگ دی گئی میں میں اور پتا چلا تو کیا اس وقت محول اور ریاکشن اور تاثر کیا تھا شوق کا تھا اور حیرانگی کا تھا اور اس میں میرا خل میں وہ جو ایک سسٹم کے اندر ایک تقسیم آنی شروع ہوگی تھی کہ یہ تو کیسے کر لیا اتنی بڑی چیز کہ ایک مطلب ہے کہ ہم ایک طرف واجبائی صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں تقریبا اور بلکہ میں یاد ہے ڈیفینس سیکٹری نے بریفنگ دی تھی کیبینٹ کو جرنل افتخار علی خان تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ پرائم نیسٹر کے بہت قریب تھے ان دنوں پرائم نیسٹر نے آپ سے کچھ شیئر کیا کہ ان کو کیسا محسوس ہوا جائے چوکت بھی تھا اور ایک مایوسی بھی تھی کہ ہم ایک ڈگر پر جا رہے تھے مذاکرات کے ایک پروسس جا شروع ہوا تھا اور ہندوستان کا وزیراعظم آپ کے ملک خود چل کے آیا اور ایک نئی سیچویشن نیوکلیٹ باورس تھے تو اس کے بعد سڈنلی ہم ایک نئے جس کا نتائج ہم کنٹرول نہیں کر سکتے دباؤ کتنا تھا دباؤ تو انٹرنیشنل تھا بسکلی ہمارے نوز ور سٹرونگ وی ورن نیوکلیر پاور ہمیں پتا تھا اور ہمیں پتا تھا کیا ریڈ لائنز ہیں کہ ہندوستان وہ ریڈ لائنز کرس نہیں کرے گا یہ مکمل کنونشنل وار نہیں ہوگی کیا ایسی بات ہوئی کہ پاکستان کی جو نیوکلیر ویپنز ان کو موبلائز کیا جائے نو نوٹ اٹھ آل ایبسولوٹی نوٹ نیوکلیر فیکٹر ڈیڈ نوٹ کم انٹو پلے یا کسی نے سوچا بھی اس کا ہو کہ یہ پہلے تو بات ہے کہ ابھی تو جنگ ہی نہیں شروع ہوئی تھی ابھی تو سکرمشش ہو رہی تھی کلیشز ہو رہے تھے بارڈر پر تو ہندوستان پاکستان کی جنگ تو کوئی نہیں تھی تو نیوکلیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی سیچویشن میں سے ہوچا جائے اور یہ بات دونوں طرف سے تھی مشرف یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی جیتی ہوئی قسم کی جانگیا سیچویشن تھی لیکن سیاسی قیادت کی کمزوری کی وجہ سے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی میں ایسے زمشن سے اگری نہیں کرتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کارگل میں ہم نے وہی غلطی کی جو انیس سو پینسٹ میں ہم نے غلطی کی تھی کہ انسٹیٹوشنلائز ڈیسیشن میکنگ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ادارتی فیصلہ کرنا مشاورت کے ساتھ اور پھر اتفاق رائے ہوتا ہے پھر آگے لے چلتے ہیں سکسٹی فائی وار میں بھی ٹویلو ڈیویزن ہے مری میں چار پانچ لوگ تھے ادھر ایوب خان صاحب تھے اور وہی ادھر بھی ہوا تین چار لوگ تھے فیصلہ کر لیا اور ازمشن بھی وہی تھی سکسٹی فائی وار کی جو ازمشن تھی وہ آپ نے نائنٹی نائنٹی نائن میں وہی دھورائی کہ ہم جو مرضی کریں گے ہندوستان اس کا ریاکشن اسرانی ہوگا آپ کو لگتے کہ جو کشمیر پر پاکستان کا سٹانس سا اسے نقصان پہنچا گا یس کشمیر کو منسلک ہو گیا دہشتگردی کے ساتھ ہندوستان نے امریکہ سے قربت بنا لی اور امریکہ کی ٹلٹ ہوگی توورڈز انڈیا وہ ٹلٹ وہاں سے شروع ہوتی کارگل سے اور ادھر اپنے سب سے بڑی بات ہے what is the most important thing loss of lives ہمارا بڑا نقصان ہوا جانی نقصان ہوا ہم نے کیٹر نہیں کیا تھا جو لوگ اوپر بیٹھے تھے سپلائیز نہیں پچھا سکے تھے ہمارا خیال نہیں تھا انڈیا بوفرز گن لے کے آگیا ائر فوس لے کے آگیا ان کا خیال تھا کہ تھوڑے سے ہوگا تو یہ تو بڑی فلوڈ ازمپشنز تھی تین چار لوگ جنرلز جنہوں نے کارگل کیا تھا کیا ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی ہوئی کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی ہے پاکستان میں اکاؤنٹیبیلیٹی کبھی نہیں ہوتی جو حکومت میں ہے اکاؤنٹیبیلیٹی صرف لاوارسوں کی ہوتی ہے مظلوموں کی ہوتی ہے مخالفین کی ہوتی ہے آج کل تو لوگ کہتے ہیں سیاستدانوں کی بھی کافی کاری وہ سیاستدان جو حضب اختلاف میں ہے کیوں نہیں ہو سکی ہے اکاؤنٹیبیلیٹی ہمارے دوگلے میں آ رہے ہیں اور ہم خوف صدا ہیں ای در ٹاپ لیول ہمارے تو اتنا خاموشی سے خفیہ فیصلے ہوتے ہیں ہم تو اپنی سائے سے ڈرتے ہیں اتنے سو جانیں ضائع ہوئی اس میں انٹرنیشنل پریشر آیا جانے چاہے سیولین کی ہوں یا وردی والے کی ہوں جان is the most precious possession اور ویسے بھی جس میں ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے لیکن رسپونسیبیلیٹی فکس نہیں ہوئی اور کبھی بھی نہیں فکس ہوئی لیکن یہ کام تو سیاستدانوں کا تھا مطلب پرائم نیسٹر کو اگر بریفنگ بھی دو تین مہینوں کے بعد مل رہی تھی تو کیا یہ ان پہ اونسٹ نہیں تھا کہ وہ کمیشن بناتے ان کا ارادہ بن رہا تھا لیکن وہ اس سے پہلے ہی عاملہ تھی لیکن یہ میں سمجھتا ہونا چاہیے تھا ویڈرال پہ تو بعد میں کافی خف کی تھوڑی سی رہی کہ نہیں پوچھا ہے بتایا نہیں گیا اپیرنٹلی لگتا ایسا ہے کہ فوج کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید نواز سریف وہاں جائیں گے تو کچھ اور بات کریں گے میں خلال لیکن جس طریقے سے وہ ویڈرال میں بھی کافی کیولٹی ہوئی تھی کیونکہ وہ ہیٹ سے آرہے تھے اور کئی جہاں دے وہ سٹنگ ڈاکٹس اس کا ایک ریاکشن ہوا تھا امانگ دے میڈل اینڈ سینئر ایشلان ٹیپ جو تھی ایک لیک کی گئی تھی انڈینز کی طرف سے اور جس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ ایر چیف اور نیول چیف کو بھی نہیں پتا تھا وہ فوج کے اندر کوارڈنیشن نہیں تھی ایک تو فوج کے اندر صرف چار لوگوں کو یا پانچ لوگوں کو معلوم تھا سینئر لیول پر باقی کور کمانڈرز کو نہیں معلوم تھا پھر آم فورسز جس کے تین شاخیں ہیں بری بحری اور فضائی بری فوج کے کمانڈرز اور چار لوگوں کے علاوہ فضائی اور نیول چیف نے اور ایر فورس چیف نے پرائم نسٹر سے یہ شکوا کیا تھا کہ انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا اس کی پلاننگ میں کارگل کی انہوں نے نرازگی کا اظہار کیا تھا کیا اس رائے سے متفق ہیں کہ کارگل جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور سیاسی جو قیادت ہے اس کے درمیان رابطوں کی کمی بلکہ ایک طرح سے طاقت کی جو رسا کشی ہے اس کی ایک بترین مثال ہے بعد میں بن گئی جب کارگل شروع ہوا تو اس وقت کوئی ایسی رسا کشی نہیں تھی کوئی ایسی رسا کشی نہیں تھی بلکہ بڑی اچھی کوڈنیشن تھی تو پھر کیا واج پائی کہ پاکستان آنے سے فوج ناراض ہو گئی تھی ان کے آنے سے دو دن دن پہلے ایک بہت بڑی لیٹس ہو رہی آئی ایک اردو اخبار میں کہ فوج نے ان کو رسیب کرنے سے انکار کر دیا تو یہ کس سور سے آئی کہاں سے آئی کیوں آئی وہ میرے خیال میں اس کا پتہ نہیں چلا آپ کا انیلیسز کیا کہتا ہے میرا انیلیسز کہتا ہے کہ کچھ لوگ شاید خوش نہیں تھے حالانکہ عجیب سی بات ہے کہ آج کل تو ہم منتے کرتے ہیں موڈی صاحب کیا کہ آپ ہم اسے بات کریں آنے کی تو بہت دور کی بات ہے اکٹوبر 1999 میں کو ہوا جو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کارگل سے جو فوج اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان تناؤ شروع ہوا تھا یہ اس کا نتیجہ تھا بارہ اکٹوبر کارگل کا انیچ نہیں لیکن اگر میاں صاحب اس وقت فوج کو اعتماد میں لے لیتے تو شاید کچھ حالات مختلف نہ ہو کوئی خفیہ معدہ تو ہونی رہا تھا انویٹیشن ٹو واجپائی مامول کی کوئی ایسی چیز تھے کوئی ایسی سرندر نہیں تھا کوئی سیل آؤٹ نہیں تھا وہ تو ایک نیبرنگ کنٹری کے جا رہے ہیں اور ہم ایک پوزیشن آف سٹرنس سے بات کر رہے تھے وہ ہمارے پاس چل کے آ رہا ہے کارگل کے بعد مشرف کی اور نواز شریف کی پرسنل کیمیسٹری کیسی تھی یہ ذہر ایک سسپیشن تھا سسپیشن کہہ لیں ذہرہ ایک خلیج تو آئی ہوئی تھی کیا سمجھتے ہیں کارگل کا اس جو ریجن ہے اس پہ کیا امپیکٹ رہا اور پاکستان پہ کیا اس کا اثر ہو کارگل کا یہ تھا کہ انٹرنیشنلی ڈپلیمیٹک حوالے سے ایک تو ہماری کریڈیبلیٹی کے حوالے سے ایک کشمیر کے حوالے سے اور ایک پاکستان امریکن تعلقات کے حوالے سے کہ جو امریکن ٹلٹ ہے وہ ہندوستان کی طرف چلا اچھے بات بولیں آپ کو اچھے لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے مار دیجئے ایک بار مار دیجئے مار دیجئے مار دیجئے موسیقی